آصفہ بانو کیس نے آج پورے دیش کو علاقے رکھ دیا ہے میں بھارت کے مسلمانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم یہ مددے کو اس مددے کو پچھلے تین مہینے سے اٹھا رہے ہیں سترہ جینوری کو وقار بھٹی ایکٹیوز کا جمہو سے فون آیا تھا میرے پاس کہ یہ ایک کیس ہو گیا ہمیں دھرم نہیں پتا تھا اس وقت وہ جا رہے تھے وہاں پر اپنی ٹیم کو لے کر تصویر ایک ہیچ کے بھیجیں تب دھرم سامنے آیا ہمارا مددہ پہلے سے تھا کہ سپرس کے لیے آواز اٹھانی ہے جس نے بھی کرایا وہ کسی بھی دھرم سے ہو میرے بعد عاصف بارن صاحب جانپور کے ایکٹیوز انہوں نے آواز اٹھائی باقی کسی بلوگر نے کسی ایکٹیوز نے کوئی آواز نہیں اٹھائی آپ سب تین مہینے سے سو رہے تھے بھارت کے مسلمان خاص طور پر اب یہ راشتری مددہ میڈیا نے بنایا ہے تو آپ کی نین کھلی اور آپ اٹھ کر سنگی وچاردھارہ کو کے چنگل میں فس کر اس کو ہندو مسلم انگل سے دیکھنے لگے آپ بار بار اس کو ہندو مسلم جوڑ رہا ہے اور بھارت کے جو جو لوگ بھارت کا جو مسلمان جو بھارت کے ہندو اٹاک کر رہا ہے اس کیس کو لے کر وہ ضرور سنے اس بات کو کہ آپ جو تین مہینے سے سو رہے تھے جب ہم لوگ آوازوں اٹھا رہے تھے تین مہینے سے اس کیو پر اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا آج آپ کی نین کھلی ہے تو آپ ہندو ہندو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کیو پر اس مددہ کوئی انسانیت کی جگہ ہندو مسلم بن رہا ہے ان بھاچپا کے منطریوں کے ساتھ کی طرح جو آصفہ باروں کے قاتلوں کے ساتھ اور بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ ان کی سوچ کے بن گئے ہیں کیا؟ آپ سنیے اور ہر بھارت کے مسلمان تک یہ میرا میسیج پہنچائی ہے پچھلے تین مہینے میں آصفہ کو انصاف دنانے کے لیے لیگلی کس نے کس کا ساتھ دیا ہے آصفہ کے گھر والوں کا ساتھ کس نے دیا ہے سب سے پہلے مجھے یادے چودہ یا پندرہ فیبرری کو ایڈی جی جمہو آلوک پوری صاحب کا بیان آتا ہے پریس کانفرنس لیتے ہیں کہ ہم نے سارے ایوروپیوں گرفتار کر لیا ہے اور ہم ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کنفیشن ہو چکا ہے اور ہم سخت 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 دلوادے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں یہ آلوک پوری صاحب ایک ہندو ہے جو آصفہ کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں لیگل اس کے بعد ایک ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں آپ سوڑ آئیتے ہیں تب بھارت کے مسلمانوں آپ سے کہہ رہا ہوں ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ میں وہ ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے آصفہ کو انصاف دلانے کے لیے تیزی کرنے کے لیے اس ریٹ پیٹیشن کو وکیل صاحبہ جو دائر کرتے ہیں آصفہ کے جو لڑائی لڑنے ہیں لیگل ان کا نام ہے دیپکہ سنگھ رجاوت آپ سن سکتے ہیں کس طرح سے ان کو تھرٹن کرا گیا اس کے بعد بھی یہ لڑائی لڑتی رہے تباہرت parents دے تک آپ اہمیں در رہے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کностью کے لگے آپ کنوں برفت ہے آپ ک لگے آپ کو اسے بہ poster شبہります کب کو اسzu آپ کو اس کے یعنی کی وہ کروڑوں آپ در مخص دے آپ realiseer کیا ان کو کیا وکیل سڑکوں پہ آتے ہوئے شعبہ دیتے ہیں کیا وکیل ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہوئے شعبہ کی طرح نعرے بازی کی تک سیمت نہیں ہے ان کی لڑائی یہ ایک ہندو ہے اس کے بعد جمہو جو ہائی کورٹ میں پیٹیشن لگتی ہے وہ جج ہندو ہے جس نے آسفہ کے انصاف کے لیے اس کو اس کاروائے کو جلدی کرنے کے لیے نبی دن کا ٹائم دے کر کر آئیم بران جمہو کو یہ ڈائریکشن دیا کہ آپ نبی دن میں چارشیٹ فائل کریں اس کی جانش پوری کر کے چارشیٹ فائل کرنے کا کام جمہو کشمیر کرائیم برانچ کو دی جمہو کرائیم برانچ کو دیا گیا اس بیچ میں مدہ اٹھتا ہے سی بی آئی کی طرف لے جانے کے لیے اس پورے کیس کو خراب کرنے کے لیے تاکہ آسفہ کو انصاف نہ ملے اور آروپی بلاتکاری بچ سکے ڈی جی پی جمہو کشمیر ایس پی بیچ صاحب ایک ہندو ہے جو اڑ گائے اس بات کی اوپر کے نئے سی بی آئی کو نہیں سوپا جائے گا اور جمہو کشمیر کرائیم برانچ ہی اس کو کرے گی آسفہ کو انصاف دانے کے لیے وہ ڈی جی پی اڑا رہا جو ایک ہندو ہے یاد رکھنا ڈی جی پی صاحب نے اس کیس کو دیا کرائیم برانچ جمہو کو کرائیم برانچ جمہو میں دو ادھیکاری اس میں انہوں نے تینات کرے ان ادھیکاریوں کے نام کیا ہے ایک کا نام ہے ڈی ایس پی کٹ ہوا ہے جو شرمہ جی ہیں دوسرے جو ہیں وہ ایس ایس پی ہیں جمہو ان کا نام ہے رمیش جھلہ رمیش جھلہ جی اور شرمہ جی کی ٹیم نے اس جاج کو نوے دن کی جگہ دس دن میں چارشیٹ ڈائر کر دی صرف دس دن میں تاکہ انصاف مل سکے یہ دونوں ہندو ہیں اس پورے کیس میں اور جا کے چارشیٹ فائل ہو گئی اور پورا کا پورا کیس فاسٹ ٹریک میں آ گیا یہ سب تمام آفیس ایس ہندو تھے جنہوں نے آج آسفہ کا ساتھ دیا ہے اور آپ ہندو دھرم پہ آپ آپ اوبجیکشنز لڑھا رہے ہیں آپ ہندو دھرم پہ لگا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ میں اور سنگی بچار دھرم میں کیا فرق رہ جائے گا آپ ان کی بوری بول رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں اس پورے ایشو کو ہندو مسلمان بنانا یہ انسانیت کا مدہ یاد رکھو جب جب مسلمانوں پہ کوئی آفت آئی ہے تو بھارت کا ہندو کھڑا رہا ہے جب جب ہندو پہ کوئی آفت آئی ہے تو بھارت کے مسلمان اس کے کھڑا رہا ہے یہ ہماری خوبصورتی ہے سنگ کے باتوں میں مت آؤ آپ مسلمان سنگی مت بنو مہربانی کر کے اس میسج کو آگے تک پہنچاؤ اور انسانیت کے مدے تک رہنے دو ہم نے ان ناؤگ میں مدہ اٹھایا آج بھی اٹھا رہا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری بہن ہندو ہے یا مسلمان ہے ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ بلدکار ہوا ہے اس بہن کے ساتھ اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم کھڑے ہیں مہربانی کر کے اس میسج کو آگے تک پہنچائی ہے اور جس جس نے ہندو دھرم کی اوپر اس میں الیگیشنز لگائے اور برا بھلا کہا یہ گالیاں دیں وہ معافی مانگی ہے اوپن لی اور کہیے ہماری لڑائی بھاجپا کے منتریوں سے ہے جو آصفہ کے قاتلوں بلدکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہماری لڑائی سنگ سے ہے ہماری لڑائی سنگی بچاردھارہ سے ہے ہماری لڑائی بلدکاریوں سے کسی دھرم سے نہیں ہے